دنیا میں دو قسم کے لوگ پھائے جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے حق آتا ہے سچائی آتی ہے وہ بلا چونچرا بلا لڑائی جھگڑا اور بلا ہی کسی بحث کے اس حق کو مان لیتے ہیں ایسے لوگ جو حق کو بلا لڑائی جھگڑے مان لیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں متقی لوگ ہیں جو میں نے شروع میں آیت پڑھی سور زمر کی اللہ فرماتا ہے والذی جعا بصدقی وصدقہ بھی اور وہ جو سچائی لانے والا ہے سچائی پیش کرنے والا ہے سچائی بتانے والا اور دوسرے وہ جو اسے قبول کرنے والا ہے اس کو مان لینے والا ہے وصدقہ بھی تو ایک سچائی پیش کرنے والا ایک حق بتانے والا اور دوسرے اسے ماننے والا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولائکہ ہم المتقون یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی تقوی والے ہیں حقیقی طور پر متقی وہی لوگ ہیں جن کے سامنے سچائی آئے اور وہ اسے انکار نہ کریں اسے مان لیں ایسے لوگ کردار کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک متقی قرار پاتے ہیں دوسرے دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے سچائی آتی ہے حق بات ایک دم بلکل کھل کے آ جاتا ہے ساری دلیلیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں اس کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں نہیں مانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِكِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اور جو رسول کی مخالفت کریں حق واضح ہو جانے کے بعد بھی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی سچائی اس کے سامنے کھل کے آگئی اس کے باوجود بھی ہو رسول کی مخالفت کریں رسول کہیں کچھ اور وہ کرے کچھ وَيَتْتَبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے دو کام جو کرے اللہ فرماتا ہے نُوَلْ لِهِ مَا تَوَلَّ وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہاں جانے دیں گے جہاں وہ مُڑا ہے ہم اس کو وہیں مُڑ دیں گے یعنی دنیا میں گمراہی اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے ایسے آدمی سے اللہ تعالی حق اور باطل میں فرط کرنے کی تمیز چھین لیتا ہے اللہ تعالی وہ صلاحیت وہ بصیرت جو ہوتی ہے اللہ اس کو چھین لیتا ہے جو آدمی جان بوجھ کر کے حق بات کی مخالفت کرتا ہے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے اللہ تعالی دنیا میں سزا یہ دیتا ہے کہ وہ آدمی سے اللہ تعالی بصیرت سمجھ بوجھ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ چھین لیتا ہے وہ نسلحی جہنم اور ہم اس کو جہنم میں قیامت کے دن پھینک دیں گے وہ ساعت مسیرہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ دو آیتوں میں دو قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو حق آنے کے بعد اسے مانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ متقی لوگ ہیں یہ اور دوسرے وہ لوگ جو حق آنے کے بعد سچائی آنے کے بعد ہدایت آنے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ جہنمی لوگ ہیں موسیقی موسیقی